السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقیبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد فقعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونو ما الصادقین صدق اللہ لزیم غوثِ عاظم بمن بے سرو ساما مددے قبلِ دنی مددے کعبِ ایمان مددے انتظارِ کرمِ تستمنِ عینی را اے خدا جوو خدا بینو خدا دا مددے بگردابِ بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستاراتو پشتی بحقِ خاجِ عثمانِ حارون مدد کن یا مؤین الدین چشتی مدد کن یا مؤین الدین چشتی مدد کن یا مؤین الدین چشتی الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وسلم تیرے پائے کا کوئی ہم نے نہ پایا خواجا تیرے پائے کا کوئی ہم نے نہ پایا خواجا ہم زمین والوں پہ اللہ کا سایا خواجا مکر شیطان سے مریدوں کو بچا لیتے ہو مکر شیطان سے مریدوں کو بچا لیتے ہو اس لیے پیر تمہیں اپنا بنایا خواجہ سید خستہ کو امید حضوری کب تھی صدق جاؤں تیرے کیا خوب بلایا خواجہ خواجہ جی دل میں میرے کیا گل کھلایا آپ نے ظلمتوں میں نور کا دیپک جلایا آپ نے تا کہ یہ بن جائے ولیوں صوفیوں کی سرزمین اس لیے بھارت میں ہی ڈیرہ لگایا آپ نے تھا وہ جو اجڑا ہوا تھا شہر ریگستان میں تھا وہ جو اجڑا ہوا تھا شہر ریگستان میں اس کو اجمیر مقدس کہلوایا آپ نے آج فیض خواجہ سے چلا ہے آج نظمی کا قلم اس کو کچھ لکھنے کے بھی قابل بنایا آپ نے الحمدللہ سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی مالے گاؤں کا ہفتہ واری سنی اجتماع جو ہر جمعہ کو جامعہ مسجد یا رسول اللہ میں منقید ہوتا ہے لاکڈاؤن کی پابندیوں کی وجہ سے یہ آپ ہر ہفتے آن لائن سماعت فرما رہے ہیں اور چونکہ پچھلے ہفتے سے ہمارا ایک سلسلہ دعوت و تبلیغ کے عنوان سے چلا ہے پچھلے ہفتے آپ نے عمر بالمعروف نہیں یعنی المنکر یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا اس سلسلے میں جو ہے وہ کچھ باتیں سماعت کی تھی اور اب انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا کہ ہمارے اسلاف نے بزرگان دین نے کس طریقے سے دعوت کی راہ میں اور دین کی راہ میں نیکی کا حکم دیا اور بری باتوں سے روکا اور کیسے ان کی وجہ سے اسلام کو جو ہے وہ فروغ ملا اور کیسے اسلام پھیلا یہ تقریباً بارویں صدی عیسوی کی بات ہے یعنی جب عیسوی بارویں صدی چل رہی تھی اور ہجری صدی جو ہے وہ چھٹی تھی چھٹی صدی ہجری تھی اور بارویں صدی عیسوی تھی وہ ایام انتہائی پوری دنیا کے اندر بڑے انقلاب آفری تھے اور حسن اتفاق کے وہ مقدس صدی حضور پیران پیر پیر دستگیر سرکار گوسو لازم شیخ عبدالقادر جلانی اور سیدی قطب الاقتاب شیخ الاسلام سیدنا خاجہ عثمان حرونی شیخ الاسلام عطا رسول اندلولی سرکار معین ملت و الدین خاجہ غریب نواز حضرت سیدی شیخ الشیوخ شیخ شہبدین عمر سہروردی اسی طرح سے سیدنا شیخ محیددین ابن عربی اسی طریقے سے اس کے بعد حضرت سیدی شمس تبریز حضرت عارف رومی اس طرح سے یہ ایک سلسلت الظہاب ہے کہ ایک کے بعد ایک اس طرح کی ہستیاں جو ہے وہ اسلام کی خدمت کرتی بھی ہمیں نظر آتی ہیں انہی بزرگوں میں ایک عظیم نام ہے عطا رسول ہندلولی معین ملت و الدین نائب نبی فی الحند خاجہ بزرگ شیخ الاسلام خاجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیکہ کا دراصل ہندوستان کی سرزمین ابتدائی دنوں سے ہی محبتوں کی پیار کی خوت کی سرزمین ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک ہندوستان کی سرزمین کو غیرتوں سے بھی نوازا ہمیت سے بھی نوازا بہادری سے بھی نوازا سوز و گداس سے بھی نوازا اور فلوں کے اندر اس نے لذتیں بخشی ہندوستان کی جڑی بوٹیوں میں اللہ نے شفا رکھی ہندوستان کی سرزمین میں پیار ہے محبت ہے امن ہے خوت ہے بھائی چارگی ہے تو یہ زمین چونکہ محبتوں کی زمین ہے اور تاریخی موتبر شواہد اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ یہ وہی محبتوں کی امن کی پیار کی زمین ہے جہاں پر دنیا کا پہلا انسان حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی شکل میں جلوگر ہوئے اور یہی وہ مقدس اور برکت والی زمین ہے جہاں پر دنیا میں سب سے پہلے ازان کا نگمہ گونجا سب سے پہلے یہاں نماز پڑھی گئی اور اس کی شکل یہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام روح زمین پر تشریف لائے وہ زمین پر اندھیرہ تھا اور آپ کو وحشت ہو رہی تھی تو اس وقت تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل علیہ السلام سید الملائکہ کو بھیجا تو وہ تشریف لائے اور انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے قریب ازان کے کلمات پڑھے جس سے حضرت آدم علیہ السلام کی وحشت دور ہو گئی اور حضرت آدم علیہ السلام کو سکون نصیب ہوا اور پھر اندھیرہ اجالے میں تبدیل ہوا اور پھر حضرت آدم علیہ سلام نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا تو اس طرح سے پہلی ازان جس زمین پر ہوئی ہے وہ برکت والی زمین یہی ہندوستان کی سرزمین ہے اور جہاں پر سب سے پہلے سجود نیاز لٹائے گئے ہیں تو وہ زمین بھی ہمارے ملک پیارے ہندوستان کی سرزمین ہے ہندوستان کی سرزمین شروعی دن سے یہ اہل اللہ کی زمین رہی ہے حضرت سیدنا مجدد الفثانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ کے بقول ہندوستان میں کئی انبیاء علیہ السلام کے مزارات بھی ہمیں ملتے ہیں وہ سوق کے ساتھ نام جو ہے وہ نہیں بتائے گئے ہیں ناموں میں اختلاف پایا جاتا ہے لیکن حضرت مجدد الفثانی رحمت اللہ علیہ نے ہندوستان میں انبیاء کرام علیہ السلام کے بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام کے مزارات کی نشاندہی فرمائی ہے اسی طرح سے کئی صحابہ کرام ردوان اللہ علیہ مجمین جہے ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے مورخین کے اخوال کے اختلاف میں نہ جاتے ہوئے صرف یہ بتایا جا سکتا ہے کہ کم و بیش بارہ سے زیادہ صحابہ کرام ردوان اللہ علیہ مجمین ہندوستان تشریف لائے بعض آ کر واپس تشریف لے گئے اور بعض آ کر یہی ہو کر رہ گئے جیسے حضور علیہ السلام کے بڑے عظیم اور جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا تمیم داری انصاری رضی اللہ تعالیٰ کا مزار اکدس ہندوستان کی سرزمین پر مدراز میں یعنی چنے کی سرزمین پر موجود ہے اس طرح سے سیدی عبداللہ شاہ چنگال ہے اور اس طرح سے بہت سارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور بالخصوص ان میں سے ایک نام حضرت سیدی بابا رتن ہندی رضی اللہ تعالیٰ کا نام بھی آتا ہے اگرچہ اس معاملے میں محققین کے مختلف اقوال ہیں لیکن ہم محققین کے اقوال کی طرف گئے بغیر صرف میں جو ہے وہ آپ کے سامنے ایک سرسری بات پیش کر رہا ہوں جس کو تحقیق کرنی ہو پھر وہ جو ہے وہ مزید اپنے ذوق کے مطابق مطالعہ کر سکتا ہے تو یہاں یہ زمین انبیاء کی زمین یہ زمین پہ صحابہ کرام کے قدوم تشریف لائے اسی طرح سے پھر بعد میں اس مقدس سرزمین پر صوفیاء اکرام کی آمد بھی اور صوفیاء اکرام میں سب سے پہلے جو چونکہ سلسلے قادریہ سلسلے چشتیہ سلسلے نقشبندیہ سلسلے سہروردیہ اور یہ چار معروف سلسلے اور ان کے علاوہ سلسلے رفائیہ سلسلے مداریہ اور بھی جو بزرگان دین ہیں وہ سارے سلاسل کا فیض ہندوستان کی سرزمین کو ملا ہے لیکن سب سے زیادہ احسان اگر سرزمین ہند پر اسلام کی خدمت کے حوالے سے کسی سلسلے کا یہاں پر آیا ہے اور سب سے پہلے آیا ہے اور سب سے زیادہ جو چھما چھم برسا ہے وہ سلسلے چشت اہل بہشت کا ہے سب سے پہلے اس سرزمین پر سلسلے چشتیہ کے جو بزرگ تشریف لائے حضرت سیدی سید ابو محمد چشتی رحمت اللہ تعالی ہیں جو حضور غریب نواز کے پیروں کے پیروں کے پیروں میں سے ہوتے ہیں پیروں کے پیروں کے پیر ہوتے ہیں اور بڑی عظیم ہستی ہے جو تقریباً چوتھی صدی ہجری میں ہندوستان تشریف لائے تھے لیکن آنے کے بعد آپ تشریف بھی لے گئے مگر اللہ تبارک و تعالی نے یہ سلسلہ جو حضور غریب پرور بندہ نواز غریب نواز کرم نواز سیدنا شیخ مہین الدین چشتی حسن سنجری سمہ اڈمیری رضی اللہ تعالی کے مقدر میں لکھا تھا کہ آپ کے ذریعے سے ہندوستان میں اسلام کو استحکام اور فروغ نصیب ہو تو سرکار غریب نواز کھا جائے بزرگ ہندوستان تشریف لائے دیکھئے عام طور پر متعلقی کمی یا جو ہے وہ علمی نقائص کی بنیاد پر انسان جو ہے وہ غلط سمتوں میں چل پڑتا ہے صوفیہ کرام کی خصوصیت یہ ہے دراصل یہ جو صوفیہ ہوتے ہیں انہیں صوفی کہا ہی سے لیے جاتا ہے کہ یہ اللہ کے سوا سب سے کٹ جاتے ہیں اپنے دل سے دنیا کی محبت کو یہ نکال دیتے ہیں اور یہ اللہ تبارک و تعالی کی محبت میں اتنا غرق ہو جاتے ہیں اتنا ڈوب جاتے ہیں کہ انہیں کھانے پینے سونے کے اندر ذوق و شوق نہیں رہتا بلکہ یہ بقدر ضرورت کھاتے ہیں بقدر ضرورت سوتے ہیں بقدر ضرورت پہنتے ہیں اور ان کی پوری توجہ اپنے معبود برحق اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف ہوتی ہے گویا یہ دنیا میں رہ کر کے تاریک دنیا ہوتے ہیں حالانکہ اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ جنگلوں میں بھاگ کر یا جنگلوں میں بیٹھ کر عیش پرستی کرنے کی بجائے عیش کے درمیان رہ کر عیش سے تعلق کو توڑ لیا جائے یعنی دنیا میں رہ کر کے دنیا سے تعلق کو توڑ لیا جائے جیسے کہ بڑا مشہور سا کول ہے حضرت سیدنا امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا کہ انسان کی مثال جو ہے وہ کشتی کی ہے اور دنیا کی مثال دریا کی ہے جب تک کشتی دریا کے اندر رہے گی اس وقت تک کشتی کامیاب رہے گی لیکن جب دریا کشتی کے اندر آ جائے گا تو کشتی ڈوب جائے گی تو ایسی انسان دنیا کے اندر رہے گا تو کامیاب رہے گا لیکن انسان کے اندر دنیا آ جائے گی تو انسان ناکام ہو جائے گا یہ صوفیہ کی بنیادی تعلیم ہے کہ تم دنیا کے اندر رہو اور دنیا تمہارے اندر نہ آئے اب دنیا میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی دنیا میں رہے لیکن وہ لوٹ مار نہ کرے وہ چوری نہ کرے وہ حرام نہ کھائے وہ کسی کے حق پہ ڈاکہ نہ ڈالے وہ کسی کی حق تلفی نہ کرے یہ دنیا میں رہنا ہوا لیکن جب دنیا انسان کے اندر آ جاتی ہے پھر اس میں ہرس آجاتا ہے ہوس آجاتی ہے مال کی محبت آجاتی ہے پھر وہ لوٹیرا بن جاتا ہے وہ چور بن جاتا ہے وہ ڈاکو بن جاتا ہے پھر وہ حرام کھانے والا بن جاتا ہے پھر وہ لاشوں پر اقتدار کی کرسی بچھانے کی کوشش کرتا ہے وہ لاشوں پر تخت و تاج سجانے کی کوشش کرتا ہے لیکن جو دنیا میں رہتے ہیں اور دنیا ان کے اندر نہیں رہتی تو پھر وہ لاشوں پر اقتدار کی کرسی نہیں سجاتے بلکہ پھر وہ کسی ایک انسان کی زندگی کو بچانے کے لیے اپنا پوری زندگی کا سرمایہ بھی لٹا دیتے ہیں اور کسی ایک انسان کی زندگی کو بچا لیتے ہیں تو یہ جو صوفیہ ہے صافیہ اہل اللہ یا اللہ کے ولی ہیں یہ ولی بنتے ہی اس وقت ہیں جب یہ اپنے اندر سے دنیا کی محبت کو نکال دیتے ہیں دنیا کی محبت کو ختم کر دیتے ہیں اور جب تک دنیا کی محبت انسان کے دل میں باقی رہتی ہے اس وقت تک انسان اللہ کا ولی کبھی نہیں بن سکتا تو ولی اور دنیا کی محبت یہ دونوں ایک ساتھ ہو نہیں سکتی جب ولی اور دنیا کی محبت ایک ساتھ نہیں ہو سکتی اب آپ مجھے بتائیں جب ولایت اور دنیا کی محبت جب ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی تو بتائیں پھر کوئی اللہ کا ولی ڈاکو کیسے ہو سکتا ہے اللہ کا ولی لٹیرا کیسے ہو سکتا ہے اللہ کا ولی کسی کا مال کیسے چھن سکتا ہے اور پھر جو دنیا کے کسی ملک میں لوٹ مار کے لیے جاتا ہے پھر وہ نہتہ نہیں جاتا وہ اکیلے نہیں جاتا وہ ہتیار لے کر جاتا ہے وہ فوج لے کر جاتا ہے لیکن خاجہ بزرگ و سرکار غریب نواز جب ہندوستان تشریف لائے تھے تو آپ کے پاس اللہ کی کتاب قرآن تھی اور آپ کے برگل میں مسلط اور ہاتھ میں تسبیح تھی اور چند فقیروں کے ساتھ آپ جو وہ نہتے تشریف لائے تھے دیکھئے کسی بادشاہ نے کسی ملکوں کو ضرور لوٹا ہوگا ہم کسی بادشاہ کی متعلق کبھی عقیدت کا اظہار نہیں کرتے کیونکہ بادشاہ کبھی کسی کو لوٹ سکتا ہے جیسے ہمارے پیارے ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا اس کو بھرپور لوٹا ہے تن کے گورے من کے کالے انگریزوں نے اور لوٹیرے کی سب سے بڑی پہچان ہوتی ہے کہ لوٹیرہ لوٹ کر کبھی لوٹنے والی زمین پر موجود نہیں ہوتا بلکہ لوٹیرہ جو ہوتا ہے وہ لوٹ کر کے بھاگ جاتا ہے جیسے ہندوستان کو انگریزوں نے لوٹا اور لوٹ کر بھاگ گئے اس لوٹ مار کی مثال آپ دیکھ سکتے ہیں فتح پور سیکری میں جا کر کے کہ وہاں پر جو جواہرات لگے ہوئے تھے تاج مہل میں جو جواہرات لگے ہوئے تھے آدھیوں نشانات موجود ہیں بہت ساری چیزیں وہ لوٹ لے گئے مال لوٹ لے گئے لیکن یہ جو صوفیاء اکرام آئے تھے اور بعض صوفیاء اکرام کے غلام جو بادشاہ تھے بلکہ یوں کہلیں کہ سرکار غریب نواز کے غلاموں میں جو بادشاہ ہوئے انہوں نے بھی ملک اندوستان کو نہیں لوٹا بلکہ دیا ہے دیکھئے لوٹنے والوں کی لوٹ کے نشانات بھی موجود ہیں اور دینے والوں کے دینے کے نشانات بھی موجود ہیں نہ غریب نواز اندوستان میں لوٹ مار کے لیا تھے نہ غریب نواز کا کوئی غلام اندوستان میں اس نے لوٹ مار کی دیکھئے ہندوستان کو تاج محل سے سجانے والا غریب نواز کا غلام ہندوستان کو لال قلعہ سے سجانے والا غریب نواز کا غلام ہندوستان کی سرزمین کو امارتوں سے سجانے والے حضور غریب نواز کے غلام ہیں آج ہمارے ملک ہندوستان کو جس عجوبے کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے وہ تاج محل ہے اس کے حسن اور خوبصورتی کی وجہ سے پوری دنیا سے لوگ کھیچے کھیچے چلے آتے ہیں اس عمارت کے اندر ایسی کشیش ہے لیکن اس عمارت کو بنانے والا بھی حضور غریب نواز کا غلام ہے تو پتا چلا نہ غریب نواز نے اور نہ غریب نواز کے ماننے والوں نے ملک ہندوستان کو کبھی لوٹا نہیں ہے بلکہ ہندوستان کو سجایا ہے سوارا ہے ہند کو ناز ہے جس پر وہ نشانی ہم ہے ہند کو ناز ہے جس پر وہ نشانی ہم ہے تاج اور لال قلعہ کے اس دیش میں بانی ہم ہے الحمدللہ حضور غریب نواز نے اس ملکوں کو تہذیب دی ہمارے ملک ہندوستان کو تمدن دیا ہندوستان کے اندر جو انسانوں کے اندر بگاڑ تھا ان کے اندر ایک محبت کی روح پھوکی بلکہ محبت کو بام اروج پر پہنچایا دیکھئے حضور غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دنیا سے کتنے بے رغبت تھے اگر کوئی بندہ مال کی محبت کرتا ہے یا مال کی محبت میں ڈپتا ہے یا وہ لٹیرا ہوتا ہے یا ڈاکو ہوتا ہے تو اس کے پہننے کی اس کے اندر ہوا سوتی ہے پہننے کی ہر سوتی ہے پہننے اڑنے کا اس کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے کوئی بندہ حلال طور پر پہنے تو ہم اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتے بلکہ پہننا بھی چاہئے لیکن حضور غریب نواز عطاہ رسول سرکار خاجہ معین الدین چشتی حسن سنجری سمہ اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح سے دنیا سے بے رغبت تھے کہ آپ نے اپنی پوری زندگی اکثر روزے سے گزارا اور جب افطار بھی کیا تو آدھی روٹی کے ٹکڑے سے زیادہ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں کھایا آپ کے جو خالفہ ہیں مریدین ہیں جنہوں نے آپ کو دیکھا ہے وہ بتاتے ہیں کہ حضور غریب نواز نے جو ہے وہ روٹی کا آدھا حصہ وہ بھی ہمیشہ نہیں کبھی کبھی آپ تناول فرما لیتے تھے اور آپ کے لباس کی قیفیت کو بیان کرتے ہوئے خاندان برکات کے عظیم شہزادے حضور سید العلماء سید آل مصطفیٰ مہار ایروی رحمت اللہ علیہ ابتداء میں میں نے جن کی اشار پڑے کہ تیرے پائے کا کوئی ہم نے نہ پایا خواجہ ہم زمین والوں پہ اللہ کا سایا خواجہ اور سید خستہ کو امید حضوری کب تھی صد کے جاؤں تیرے کیا خوب بلایا خواجہ عطا رسول اندلولی سرکار غریب نواز کے متعلق حضور سیدی مرشدی سید آل رسول مہار ایروی رحمت اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضور غریب نواز رحمت اللہ تعالی کا ویسال ہوا اور ویسال کے بعد جب آپ کو غسل دینے کے لیے آپ کے لباس مبارکہ کو اتارا گیا تو اس وقت آپ کا جو کرتہ تھا آپ کا جو جبہ تھا لباس تھا وہ کئی کلو کا ہو گیا تھا بہت وزنی ہو گیا تھا وہ کئی کلو کا ہو گیا تھا تو حضور سید آل مصطفی مہار ایروی فرماتے ہیں کہ اس کا وزن کئی کلو کا اس لیے ہو گیا تھا کہ حضور غریب نواز جب عرب مقدس کی حجاز کی سرزمین سے چلے تھے تو جو لباس پہن کر چلے تھے اور ہندوستان آنے کے بعد آپ نے پوری زندگی کا حصہ اسی ایک لباس پر گزار دیا اور جب وہ لباس پھٹتا تو اس پر پیون لگا لیا جاتا پھر پھٹتا پھر پیون لگایا جاتا پھر پھٹتا پھر پیون لگایا جاتا اس طرح مسلسل پیون لگانے لگانے کی وجہ سے آپ کا وہ جبہ آپ کا وہ لباس کئی کلو کا ہو گیا تھا اب آپ اندازہ کریں چار چھے پیون پر جبے کا یا کپڑے کا لباس کا وزن جھ ہے کہیں کلو کا نہیں ہوتا اندازہ کریں کہ کتنے پیون لگے ہوں گے اور کتنے پیون جو ہے وہ اس جبے میں آئے ہوں گے کہ اس سے اس کا وزن اتنا ہو گیا کئی پیون بلکہ مجھے تو اگر چشم تصور سے ہم دیکھتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید جو آصل جبے کا کپڑا تھا اس کا تو نشانی نظر نہیں آتا ہوگا اتنے پیون لگ چکے ہوں گے تو جس شخص نے اتنی قناعات کے ساتھ جس ذات نے اتنی قناعات کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارا تو وہ دنیا سے محبت کرنے والا یا کسی کو لوٹنے والا یا کسی ملک کو لوٹنے والا کیسے ہو سکتا ہے اور حضور قریب نواز نے جے وہ لیا نہیں ہے لوٹنا تو بہت دور کی بات ہے سرکار قریب نواز نے جے وہ کسی سے لیا نہیں ہے بلکہ دیا ہے اپنے قائد حضور قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی حضرت علامہ شاکر علی نوری صاحب قبلہ سے اکثر ایک جملہ میں سنتا ہوں جب حضرت ہم لوگ کو نصیحت فرماتے ہیں تو نصیحت کے درمیان حضرت فرماتے ہیں اللہ کے ولی کی پہچان یہ ہے کہ وہ لینے والا نہیں ہوتا بلکہ وہ دینے والا ہوتا ہے اور اللہ کا ہر ولی آپ کو ہمیشہ دینے والا ملے گا اس لیے کہ پہلی بات لینے والے کو لوگ بھول جاتے ہیں لیکن دینے والے کو لوگ نہیں بھولتے اسی طریقے سے ہم اپنے گرد و پیش میں جائزہ لے سکتے ہیں کہ لینے والوں سے لوگ بھاگتے ہیں اور دینے والوں کے پاس لوگ جاتے ہیں تو عطائے رسول اندرولی سرکارِ گریب نواز کے آستانے پر جو چوبیسو گھنٹا اور بارہ مہینے ہر دن ہر ساتھ ہر گھڑی رات و دن میں جو حضورِ گریب نواز کے آستانے پر بھیڑ لگی ہوتی ہے میلہ لگا ہوتا ہے اس میں ہر مذہب کے لوگ ہوتے ہیں ہر مسلک کے لوگ ہوتے ہیں ہر مکتبہ فکر کے لوگ ہوتے ہیں ہر خیال کے لوگ ہوتے ہیں ہر برادری کے لوگ ہوتے ہیں ہر سوچ کے لوگ ہوتے ہیں ہر فکر کے لوگ ہوتے ہیں آخر ہر مذہب کا انسان غریب نواز کی چوکھٹ پر عقیدت کے ساتھ کیوں جاتا ہے اس لیے کہ لوگ لینے والے کے پاس نہیں جاتے بلکہ لوگ دینے والے کے پاس جاتے ہیں آخر کچھ تو ہے عطا رسول کے پاس عطا کا وہ انداز تو ہے اپنے نانا جان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان سخا کا مظہر عطم ہے سرکار غریب نواز کہ نبی پاک کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَأَمَّا سَائِلَ فَلَا تَنْحَرَ محبوب جب سائل آپ کے پاس آئے تو اس کو جھڑکنا مات اس کو نا نہیں کہنا یعنی عطا کر دینا اس لیے میرے امام نے فرمایا مومن ہو مومن ہو مومنوں پہ رعوف الرحیم ہو سائل ہو سائلوں کو خوشی لانا گھر کی ہے اور وہاں کیا جود و کرم ہے شہِ بتہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا تو سید الانبیاء جو حضورِ غریب نواز کے جد کریم ہے ان کے نانا جان ہے ان کی چوکھر سے کوئی نانی سنتا محروم نہیں جاتا اسی طرح ان کے نانا جان کی شانِ سخا کا ایسا مظہر بن کر آپ تشریف لائے کہ آستانِ غریب نواز سے بھی کبھی کوئی نہ نہیں سنتا بلکہ جانے والا کسی مذہب کا ہو کسی فکر کا ہو کسی سوچ کا ہو کسی خیال کا ہو اگر وہ عقیدتوں کے ساتھ جاتا ہے اور عقیدت لے کر کے جاتا ہے تو یقیناً خالی دامن کو گوہرِ مراز سے بھر کر لوٹتا ہے اسی لئے استاذ زمن امامِ اہلِ سنت کے برادر مولانا حسن بریلوی کہتے ہیں خاجہِ ہن وہ دربار ہے آلہ تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا تو حضورِ غریب نواز کی زندگی اس طرح تھی کہ آپ نے نصف روٹی پر آدھی روٹی وہ بھی ہمیشہ نہیں کبھی کبھار چاہے وہ تناول فرمائی اور پھر آپ دیکھیں کہ لباس آپ نے سنا کہ ایک لباس پر پوری زندگی گزار دی پھر بڑی چیز یہ ہے کہ جو انسان لٹیرا ہوگا دولت کا لالچی ہوگا لوگوں کی مال کو ہڑپ کرنے والا ہوگا تو پھر وہ یعنی کہ ہوس پرست ہوگا اہش پرست بھی ہوگا مال آئے گا وہ اچھے اچھے کھانے کھائے گا مال آئے گا اچھے اچھے کپڑے پہنے گا مال آئے گا اچھے اچھے مارتے بنائے گا جس ذات نے اپنی زندگی کا اکثر حصہ انا ساگر کے کنارے ایک درخت کے نیچے گزار دیا ہو جس نے اپنے خود کا مکان بھی نہیں بنایا ہو جبکہ بڑے بڑے بادشاہ جس کے پاس جا کر کے عقیدت سے سر تسلیم خم کرتے ہیں غوری جیسا بادشاہ جس کے عقیدت مندوں میں ہو اور بڑے بڑے شاہوں نے جہاں پر عقیدت سے سر جکایا ہو اس ذات غریب نواز نے ایک درخت کے نیچے انا ساگر کے کنارے اپنی زندگی کا اکثر حصہ گزار دیا آپ مجھے بتائیں جب ہم اجمیر مقدس جاتے ہیں تو غریب نواز کی ہاتھ کی بنائیوی مسجد تو ہمیں مل جائے گی لیکن غریب نواز کا خود کا اپنا مکان ہمیں نہیں ملتا جس نے اپنا خود کے گھر بنانے کی فکر نہیں کی ہو آخر وہ ذات کس طرح دنیا سے بے رقبت ہوگی یقیناً آج اگر ہمارے کسی طالب علم کو یا کسی شخص کو یہ غلط فہمی ہے کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ ان کے مطالق تو یقیناً یہ بہت بڑا علمیاں ہے ہمارے ملک ہندوستان میں ہر مذہب کے انسان نے سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ سے محبت کی ہے پیار کیا ہے کیونکہ یہ پیار کرنے والی بلکہ پیار وصول کرنے والی شخصیت ہے حضور غریب نواز غریبوں سے اتنا پیار کرتے تھے ایسے غریب پرور تھے ایسے غریب نواز تھے ایسے کرم فرما تھے کہ ایک مرتبہ ایک کسان حضور غریب نواز کے پاس آیا اور آنے کے پاس کہنے لگا کہ بادشاہ کے کارندوں نے میری زمین پر میری حیثیت سے زیادہ ٹیکس لگا دیا ہے تو آپ میری مدد کر سکتے ہیں تو بادشاہ سے میری سفارش کر دیں کہ بادشاہ جو ہے وہ ٹیکس میں کم ہی کر دے تو سرکار غریب نواز اس کسان کی اس کام کو لے کر اجمیر شریف سے تلی تک اس قریب کسان کے ساتھ تشریف لے گئے اور بادشاہ سلطان شمس الدین التمش آپ کے مرید بابا قدبدین بختیار کاکی کا مرید تھا اور آپ کی عقیدت مندوں میں تھا جب آپ گئے اور اطلاع ہوئی تو بادشاہ بھی اور سرکار قدبدین بختیار کاکی بھی استقبال کے لیے آئے اور جب استقبال کے لیے تشریف لائے تو دونوں نے کہا کہ آپ اطلاع دیے بغیر تشریف لائیں اطلاع تو دیتے فرمایا میرا ایک کام تھا جس کی وجہ سے میں دلی آیا تو کہا کیا کام تھا آپ ہمیں خط لک دیتے تو بھی کام ہو جاتا کام فرمایا کہ یہ کسان ہے آپ کے کاریندوں نے اس پر ٹیکس لگا دیا اس کی حیثیت سے زیادہ ٹیکس ہے اس دن میں وہ کم کرانے آیا یا معاف کرانے آیا ہوں اگر آپ اس گریب کا کام کر دو تو میرا آنا وصول ہو جائے تو بادشاہ نے کہا اتنا چھوٹا سا کام تھا آپ خط لک دیتے تو بھی کام ہو جاتا تو گریب نواز نے فرمایا میں جانتا تھا خط سے بھی کام ہو سکتا تھا لیکن جو اس کے ساتھ میں سفر کر کے آیا ہوں قدم قدم پر جو اس کا دل خوش ہوا ہے تو وہ خط سے تو اتنی خوشی اس کو نہ ہوتی کام اس کا اس وقت بھی ہو جاتا خوش اس وقت بھی ہوتا لیکن ہر قدم پر جو اس کو میرے ساتھ رہنے سے خوشی آسل ہوئی اس لئے کہ مخلوق کو خوش کرنے سے خالق خوش ہوتا ہے کیونکہ مخلوق اللہ کا کمبہ ہے تو آپ دیکھیں یہ حضور گریب نواز کی زندگی ہے ہمیں چاہئے کہ ہم کسی شخصیت کے مطالق کوئی رائے قائم کرنے سے پہلے انصاف کا تقاضی یہ ہے کہ ہم اس شخصیت کی زندگی کو پڑھیں جیسے حضور اکرم نور مجسم فقر آدم و بنی آدم سرکار احمد مجتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پیغمبر اسلام ہے بانی اسلام ہے یعنی کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین لے کر کے آئے ہیں تو آقا کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بھی مشتشریقین کو بہت سی غلط فہمیاں ہے کہ انہوں نے ازواج متحرات کسرت کے ساتھ ازواج تاہرات سے نکاح کیوں فرمایا انہوں نے یہ کیوں فرمایا انہوں نے یہ کیوں فرمایا تو ان کی زندگی کو اگر پڑھا جائے کہ اس میں حکمتیں کیا تھی ہمارے علماء نے جو حکمتیں بتائی ہے کہ ازواج متحرات کی کسرت میں دین کی اشاہت تھی اس کے بعد اس میں سیاسی حکمت عملی تھی اسی طریقے سے جو ہے وہ اس میں اس گھر کی زندگی کو گھرے لو زندگی کو باہر تک جو ہے وہ پہنچانا تھا اور بھی بہت ساری بے شمار اس میں جو حکمتیں ہیں اس وقت تک کہ قبائل کی توجہ کو اسلام کی طرف مبزول کرانا تھا تو اگر آپ کسی شخصیت کی صحیح طور پر زندگی کو یا سیرت کو نہیں پڑھیں گے تو اس وقت تک کہ قطعان جو ہے آپ صحیح طور پر اس کے بارے میں رائے قائم نہیں کر سکتے اس لئے میری گزارش ہے کہ ہر مکتب فکر کے بندے سے ہر مسلک کے آدمی سے ہر مذہب کے آدمی سے کہ آپ اسلام کی جس بھی حسدی کی زندگی کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنا چاہیں تو پہلے آپ اس کی زندگی کو پڑھیں بلکہ صرف اسلام کے مطالق نہیں یا اسلام کی حسدی کے مطالق نہیں آپ کسی بھی شخص کے مطالق جب اپنی رائے قائم کرنا چاہیں تو پہلے اس کی زندگی کو پڑھیں اور اس کی وہ زندگی کو پڑھیں جو اس کے دیکھنے والوں نے یا اس کے دیکھنے والوں کے دیکھنے والوں نے یا اس کے متعلقین نے جو زندگی بیان کی ہے اس وقت تک جب تک آپ اس کی زندگی کو نہیں پڑھیں گے ایسی صیرت کو تو اس وقت تک آپ حقائق تک نہیں پہنچ سکتے دیکھیں حضور غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا ایک خوبصورت واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس سے آپ کو سرکار غریب نواز کی زندگی سمجھ میں آئے گی حضور غریب نواز رحمت اللہ علیہ جب تشریف لائے تو آپ ابھی سن چکے ہیں کہ آپ کا قیام جو تھا وہ انہ ساگر کے کنارے ایک درخت کے نیچے تھا آپ کو غلط فہمی کی بنیاد پر لوگوں نے ستایا حتیٰ کہ بادشاہ وقت بھی آپ کا مخالف ہوا اس نے جادو کروایا بہت کچھ کروایا لیکن سرکار غریب نواز چونکہ حق پر تھے سچائی پر تھے اخلاق کردار سب تھا لوگ آپ کے گرد جمع ہوتے تھے اس وقت بھی تو آخر میں یہ ہوا کہ بادشاہ وقت نے ایک شخص کو سلطنت کا لالچ دے کر حضرت غریب نواز کے قتل پر اکسایا کہ اس فقیر کو قتل کر دو معاملہ ختم ہو جائے گا اب حضور غریب نواز رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے نصیحت کر رہے تھے لوگ بیٹھے ہوئے تھے آپ نصیحت فرما رہے تھے زہر میں کھنجر بجا کر کے ایک شخص جو ہے اپنے کمر میں کھنجر بان کر پہنچا پہنچنے کے بعد غریب نواز کی نصیحتیں لوگ سن کر متاثر ہوتے تھے اور پھر وہ آتے بھی تھے اور جاتے بھی تھے جب لوگ اٹھوٹ کر چلے گئے بہت دیر گزری تو حضور غریب نواز کے پاس چند ایک لوگ بچے تو حضور غریب نواز نے مسکرا کر کے لوگوں سے کہا بھئی جو جس کام سے آئے تھا سب کا کام تو پورا ہو گیا سب کے کام مکمل ہو گئے اور وہ شخص جو کمر میں کھنجر بان کر لیا تھا آپ نے اس سے فرمایا بھائی سب کا کام ہو گیا ہے جو جس کام سے آئے تھا تم بھی اپنا کام کر لو اس نے کہا کہ مہاراج ہم کیا ہم تو آپ کی گفتگور آپ کی باتیں سننے کے لئے آئے تھے تو فرمایا کہ جو کسی کا آواز یا کسی کی تقریر سننے کے لئے آتا ہے تو کیا وہ کمر میں کھنجر زہر میں بجھا کر کے لاتا ہے تو اس وقت اس کو احساس ہوا کہ یہ تو پیر ایسا روشن زمیر ہے اور اللہ نے اس کو ایسی نظر دی ہے کہ جو صرف لباس کو ہی نہیں دیکھتا بلکہ لباس کے نیچے کمر میں بندے ہوئے کھنجر کو بھی دیکھتا اللہ کی عطا سے تو پھر یہ جب وہ کرامت اس نے دیکھی تو پھر اس نے فوراں اس کو چھپانے کو جگہا کہ یہ ہمارے یہاں کی رسم ہے کہ ہم خنجر کمر میں بانتے ہیں آپ اس کو برا نہیں سمجھیں تو فرمایا اچھا کمر میں خنجر باننا اگر یہاں کی رسم ہے تو کیا یہ بھی رسم ہے کہ بادشاہ سے سلطنت کی لالچ میں کسی کے قتل کا پر آپ قسم اٹھا کر کے آتے ہیں اب وہ پریشان ہوا کہ یہ تو کمر کا خنجر ہی نہیں جانتے بلکہ بادشاہ سے جو میں محل میں باتیں اکیلے میں کرایا ہوں جس کو میرے اور بادشاہ کے سوا کوئی نہیں جانتا یہاں بیٹھے بیٹھے وہ اس کا ذکر کر رہے ہیں ان کا پاور اتنا ہے پھر اس کو احساس ہوا کہ میں کتنے مہان اور میں کتنے عظیم انسان کے لئے دل میں غلط خیال لائے ہوں تو اس نے خنجر رکھا اور کہا کہ میں اتنے اچھے آدمی کو قتل کرنا چاہتا تھا صرف سلطنت اور دولت کی لالچ میں کہ جو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے اللہ کی عطا سے اور کمر کا خنجر بھی جانتا ہے اور محل کی گفتگو بھی وہ جانتا ہے اور اس کا انداز یہ ہے اس کا اخلاق یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جس کام سہو کر لو اس نے خنجر رکھا کہا کہ میں بڑے اچھے آدمی کو قتل کے لئے آئے تھا اب میرا زمین پہ جینے کا کوئی حق نہیں ہے اسی خنجر سے مجھے قتل کر دیا جائے تو حضور غریب نواز نے مسکرہ کر کہا بیٹے میں اس ہندوستان کی زمین پہ لوگوں کی جان لینے نہیں آیا ہوں لوگوں کو مارنے نہیں آیا ہوں بلکہ میں تو لوگوں کو نئی زندگی دینے آیا ہوں میں لوگوں کو جلانے نہیں آیا ہوں میں لوگوں کو جلانے یعنی زندگی دینے آیا ہوں میں لوگوں کو مارنے نہیں آیا ہوں میں لوگوں کو حیات نو عطا کرنے آیا ہوں میں لوگوں کو زلیل کرنے نہیں آیا ہوں میں لوگوں کو عزت دینے آیا ہوں میں پستیوں کے اندر لوگ کو ڈھکیلنے نہیں آیا ہوں جو پستیوں میں کچھلے ہوئے لوگ ہیں میں ان کو اٹھانے کے لیے آیا ہوں فرمایا جا آئندہ کے بعد ایسی گلتی مت کرنا میں نے تجھے معاف کیا جب یہ اخلاق اس نے گریب نواز کے دیکھے تو اس نے فورا کہا کہ میں کہاں جاؤں اب میں نہیں جا سکتا اب تو میں آپ کے دامن سے وابستہ ہو جاؤں گا اور آپ مجھے وہ کلمہ پڑھائیں جو مدینہ کے تاجدار جو ہے لوگوں کو پڑھا کر ایمان کی دولت اتا کرتے تھے اور پھر وہ اس نے کلمہ پڑھا اور وہ ایمان اس نے قبول کیا اور اس کے بعد پھر میرے غریب نواز نے اس سے فرمایا کہ جو خنجر لے کے قتل کرنے آئے تھا فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے جو مانگے گا دیا جائے گا تو اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ قابط اللہ شریف میں جانے والے کے سارے جرائم معاف ہو جاتے ہیں حج کرنے والے کے سب جرائم معاف ہو جاتے ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ زندگی میں میں چالیس مرتبہ حج کروں اور جب چالیس مرتبہ حج کر لوں تو وہی پہ میرا انتقال ہو جائے آپ نے دعا فرمائی اور فرمایا کہ جا اللہ تجھے چالیس حج کی سعادت اتا کرے گا اور آخری میں تیرا انتقال مقت المکرمہ کی مقدس سرزمین پہ ہوگا اور ایسا ہی ہوا اب آپ مجھے بتائیں مانگنے والا کتنا اشیار تھا اس نے چالیس حج مانگے چالیس حج ہی نہیں مانگے کیونکہ حج روز روز تھوڑی ہوتا ہے حج تو سال میں ایک مرتبہ زلجہ کی نو تاریخ ہوتا ہے اس کا مطلب چالیس حج مانگ کر اس نے اپنی زندگی کے چالیس سال کی زمانت بھی لے لی کہ وہ مزید چالیس سال تک حیات بھی رہے گا آپ اندازہ فرمائیں یہ غریب نواز کے دینے کا انداز ہے اور یہ عطا کا انداز ہے جو جان کے دشمنوں کو یوں نوازتا ہو تو وہ غلاموں کو کتنا نوازتا ہوگا اور ان کا انداز کیا ہوگا اس لئے حضور غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس سرزمین پہ دینے آئے تھے اور وہ آج بھی دے رہے ہیں آج بھی عطا کرنے ہیں کون نہیں گیا وہاں اکبر گیا پیدل چل کے بیٹا مانگنے کے لئے اور سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے سلسلے سے وابستہ حضرت شیخ سلیم چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی دعاوں کی برکت سے پھر جو ہے وہ اس کو بیٹا بھی نصیب ہوا اسی طریقے سے بڑے بڑے بادشاہوں نے جا کر من کی مرادیں مانگی اور وہاں آج بھی جو جاتا ہے من کی مرادیں پاتا ہے حضور غریب نواز کا وجود ہندوستان میں بڑا عظیم ہے اور پھر بعد میں جب غریب نواز نے پردہ فرمایا تو آپ ہی سے فیض لینے والے آپ کے تعلیم یافتہ صوفیہ بزرگان دین اولیاء کاملین نے اس اندوستان کی سرزمین پر امن محبت اور پیار کا پیغام عام کیا دو مثال عزقر کے بعد ختم کرتا ہوں یہ غریب نواز کی تعلیمات کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی کون نہیں جانتا حضرت سیدی بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ تعالی بابا فرید رحمت اللہ تعالی غریب نواز کے مرید کے مرید ہیں یعنی حضرت بابا قدبد دین بختیار کاکی کے مرید ہیں اور خلیفہ ہیں بلکہ انہوں نے خود بھی براہ راست سرکار غریب نواز سے فیض حاصل کیا غریب نواز کی زیارت کی غریب نواز سے استفادہ کیا اور پھر اس مقام پر پہنچے کہ بابا فرید الدین کے ڈنکے اس وقت پوری دنیا میں بچتے ہیں اور جب وہ شاگ جمع ہوتے ہیں تو یا فرید حق فرید کے نعرے بلند ہوتے ہیں بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں دیکھو اس سے غریب نواز کی تعلیمات پتا چلتی ہے کہ جو غریب نواز کے فیض دیافتہ ان کی سوچ کیا ہے بابا فرید الدین فرماتے ہیں کہ کانٹوں کے مقابلے میں کبھی کانٹے مت بچھانا ورنہ پوری زمین کانٹوں سے بھر جائے گی کیوں؟ بات یہ ہے کہ کانٹے بچھا کر دلوں کو سکون نہیں ملتا بلکہ کانٹے ہٹا کر دلوں کو سکون ملتا ہے یہ ہے بزرگان الدین کی زندگی اسی طرح بابا فرید الدین گنجے شکر کے فیض دیافتہ ان کے مرید و خلیفہ آبروے سلسلے چشتیا سلطان المشائق حضرت سیدی مرشدی خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نظام ملت و الدین سرکار خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ آپ دلی میں مقیم تھے گیاسپور کی خانکہ میں آپ نے دیکھا کہ جو ہے وہ دریا کے کنارے ایک جھوپڑی ہے اور اس جھوپڑی سے ایک بڑی عورت نکلتی ہے اور نکلنے کے بعد وہ ٹیلے پہ جاتی ہے ٹھلیا لے کر مٹکی لے کر اور وہاں سے پانے لاتی ہے حضرت محبوب الائی نے اپنے مرید و اپنے عظیم مرید چہیتے مرید حضرت سیدی خاجہ امیر خسرو رحمت اللہ علیہ سے فرمایا خسرو دیکھو وہ بڑیہ دریا کے کنارے رہتی ہے لیکن وہ ٹیلے پر جا کے پانے کیوں لاتی ہے حالات معلوم کرو حضرت امیر خسرو گئے اور جانے کے بعد آپ نے پوچھا بڑیہ نے نہیں بتایا اڑیل قسم کی تھی حضرت محبوب الائی سرکار خاجہ نظام الدین اولیاء خود تشریف لے گئے اور بڑیہ سے پوچھا بڑیہ نے بتایا بتانے پہ وہ مجبور ہوئی کہ بات یہ ہے کہ دریا کا پانی میٹھا ہے اور میٹھا پانی اگر ہم پیتے ہیں تو چونکہ ہم میرے شوہر اور میں محنت کر کے دو ہی روٹی ہم کما سکتے ہیں تو ایک روٹی وہ کھاتے ہیں اور ایک روٹی میں کھاتی ہوں لیکن میٹھا پانی ہم پییں گے تو یہ کھانا جلدی حضم ہو جائے گا اور جب کھانا جلدی حضم ہوگا تو ایک روٹی کی وجہ ہمیں دو دو روٹی کھانے ہوگی یعنی دو روٹی کما سکتے ہیں لیکن چار روٹیاں کی ہمیں حاجت ہوگی تو دو روٹی ہمیں کسی سے مانگنا پڑے گا اور ہم غیرت کی وجہ سے کسی سے مانگ نہیں سکتے اس لئے میں ٹیلے پہ جا کے پانی لاتی ہوں اور ہم کھارا پانی پیتے ہیں تاکہ کھانا دیر میں عظم ہو تو ہمیں دو روٹی مانگنے کی ضرورت نہ پیش آئے حضرت محبوب علائی نے فرمایا گیاسپور کی خانکہ سے روزانہ دو روٹیاں مزید آپ لوگوں تک پہنچ جائے گی اب آپ کو ٹیلے پہ جا کے پانی لانے کی ضرورت نہیں ہے اتنا سننا تھا اس بوڑی عورت نے پوری غیرت سے اور جرت سے کہا کہ اے نظام الدین اگر آپ ہمیں دو روٹی بھیج رہے ہیں ہم دردی کے ناتے تو آپ کی غلط فہمی میں دور کر دوں اگر آپ ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں اور مسلمان سمجھ کر آپ اگر ہمیں روٹی بھیج رہے ہیں تو ہم لوگ مسلمان نہیں ہیں ہم لوگ مسلمان نہیں ہیں اگر آپ مسلمان سمجھ کے روٹی بیج رہے ہیں تو اس وقت حضرت خاجہ نظام الدینولیہ جو ان ڈائریکٹ سرکارِ گریب نواز کے فیض یافتہ تھے آپ نے فرمایا مائی اگر تم مسلمان نہیں ہو تو کیا ہوا تم انسان تو ہو اور ہمارا مذہب انسانوں کی خدمت کرنے کا حکمت دیتا ہے کہ اتنے سننے کے بعد بڑی متاثر ہوئیں اور پھر محبتوں کا ماحول پیدا ہوا اور ایک دن آیا کہ وہ انہی اخلاق سے متاثر ہو کر حضرت خاجہ نظام الدینولیہ رحمت اللہ علیہ کے دامن سے وابستہ ہو گئی تو یہ ہے ہندوستان کی سرزمین پر سلسلے چشتیا کے بزرگوں کا فیضان لیکن ہر ولی ہر بزرگ نے ہندوستان کی سرزمین کو نوازہ ہے عطا کیا ہے یہاں کسی بھی ولی نے کسی بھی بزرگ نے نہ جو ہے وہ کسی کے مال پر نظر رکھی ہے بلکہ بزرگان دین کی پہچان ہی یہ ہے کہ اللہ کا ولی جو ہے لوگوں کی جیب پر نہیں بلکہ لوگوں کے دلوں پر نظر رکھتا ہے اور وہ دلوں کو سوار دیتا ہے ہاں اولیاء اللہ نے لوٹا ضرور ہے لیکن کسی کا مال نہیں لوٹا کسی کا گھر نہیں لوٹا کسی کی آورو نہیں لوٹی انہوں نے لوٹا ہے تو محبتوں کی سوگات کو لوٹا ہے انہوں نے لوٹا ہے تو دلوں کو لوٹا ہے اور دلوں کو اپنا بنایا ہے ضمیروں کو اپنا بنایا ہے محبت لوٹائی بھی ہے اور محبت کو لوٹا بھی ہے جو محبت لوٹاتا ہے وہ محبت لوٹتا بھی ہے لیکن اللہ والے مال نہیں لوٹتے بلکہ وہ مال لوٹاتے ہیں آئیے ان کلندر صفت لوگوں کے لیے یہی کہا جا سکتا ہے کہ سکندر تو لوٹتے ہیں لیکن کلندر کبھی نہیں لوٹتے بلکہ کلندر لوٹانے والے ہوتے ہیں کلندر بمراد اللہ والے اور سکندر بمراد دنیا دار بادشاہ لوگ اللہ اکبر اسی لئے کسی کلندر ہی نے بہت خوبصورت بات کہی ہے کہ سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی کلندر دونوں ہاتھوں سے لوٹا کے رخص کرتا ہے یاد رکھیں لوٹنے والے اور لوٹانے والے فرق یہ ہوتا ہے کہ لوٹنے والا پوری دنیا کو بھی لوٹ کر کبھی خوش نہیں رہتا پور سکون نہیں رہتا اس لئے کہ وہ لوٹیرا ہوتا ہے اور جو لوٹاتا ہے وہ ہمیشہ پور سکون ہوتا ہے غریب نواز کی پور سکون پور نور مزار آج بھی پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ ہم لوٹنے والے نہیں بلکہ لوٹانے والے لوگ ہیں آئیے اس شیر کو فر پڑتے ہیں اور اس کی خوبصورتی کا اندازہ کرتے ہیں سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی قلندر دونوں ہاتھوں سے لٹا کے رکھ کرتا ہے اللہ محمد الرسول اللہ کے قلندروں کی خیرات ہمیں بھی نصیب فرمائے ہمارے ملک ہندوستان میں امن و امان محبت بھائی چارگی کو قائم و دائم رکھے نفرتوں کا خاتمہ فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ غریب نواز کے آستانے کو ہمیشہ آباد رکھے الہی تابود خرشید و ماہی چراغ چشتیا را روشنائی گفتو کے درمیان اگر کوئی گلتی ہو اللہ محف فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ